ماہی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا میں تو اپنی پہچوان بنانا چاہتا ہوں یا ماننا ہے سنجو سیمسنگ کا اس سال راجستان ٹیم کے کپتان بنے سنجو سیمسنگ کو نئی ذمہ داری کو لے کر بہت اصحید نظر آئے سیمسنگ نے بتایا کہ کبھی امیت نہیں تھی کہ انہیں راجستان روائلز کی کپتانی مل سکتی ہے کپتانی کا بھار آتے ہی کیرل کیز وکٹ کیپر بن لے باز کی تلنا بھونی سے ہونے لگی اس پر سنجو سیمسنگ نے کہا کہ ماہی بھائی سے میرے تلنا نہ کیجئے میں تو صرف اپنا نام بنانا چاہتا ہوں دھونی جیسا کوئی نہیں بن سکتا ماہی بھائی ایک ہی ہیں اور ایک ہی رہیں گے اس سکتان سیمسنگ نے کہا کہ میں راجستان روائلز کا نیتوت کرنے کے لیے کافی اتصال ہونے چھت روپ سے بہت سارے وچار میرے دماغ سے عزر رہے کہ میں کس طرح سے اسے اپنی بھومی کانی بھاؤں گا اور ٹیم کو جیت کی اور لے جاؤں گا اس سال راجستان کے لیے سنجو سیمسنگ نے شروعاتی میچز میں شاندار بلے بازی کا نمونہ پیش کیا اور اپنے دم پر پانک جاب کے خلاف ایک میچ لگ بھگ جتا ہی دیا تھا اس میں سیمسنگ نے سو رنوں کی شاندار پاری خیلی تھی اس پر دھونی پر جو سنجو سیمسنگ نے بیان دیا ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ہر کوئی وکیٹ کیپر آتا ہے ٹیم انڈیا میں تو اس کی طرح دھونی سے کی جانے لگتی ہے ایسے میں نئے وکیٹ کیپر اپنے اوپر دباؤ محسوس کرتے ہیں اور وہ دھونی کے کیسا تو بننا چاہتے ہیں لیکن ان کی برابری نہیں کرنا چاہتے ہیں